میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو پرائیم منسٹر ہاؤس کے فیلحال کسی کمرے میں بند کر دینا چاہیے جب میں عمران خان صاحب کی حالت دیکھتی ہوں تو مجھے مشرف کا وہ دور یاد آتا ہے کہ موسن بیک صاحب جب آپ کے ساتھ تھے تب تو وہ بالکل اچھے تھے جب انہوں نے آپ پر تنقید شروع کی تو آپ میں اتنا سا بھی ظرف نہیں تھا کہ آپ وہ تنقید برداشت کر سکتے آپ نے ایک ریاستی ادارے ایف آئے کو استعمال کیا تو مجھے تو آپ کی ذہنی حالت پر عمران خان صاحب ترس آتا ہے کہ آپ مجھے تو یہ کہنا کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں مجھے لگتا ہے آپ ذہنی طور پر بالکل مفلوج ہو چکے ہیں عمران خان کو وزیراعظم ہاؤس کے کسی کمرے میں بند کر دینا چاہیے معیشت ہی نہیں دوست ممالک سے تعلقات بھی خراب کر دیئے مریم نواز کے وزیراعظم پر وار کہتی ہیں عمران خان کی حالت دیکھتی ہوں تو مشرف دور یاد آتا ہے سینئر صحافی محسن بیک جب آپ کے ساتھ تھے تو اچھے تھے تنقید کا سامنا کریں ورنہ سیاست چھوڑ دیں عمران خان ریاستی نواب یا بادشاہ نہیں آپ کا بھی احتساب ہوگا لندن نہیں بھاگنے دیں گے کوئی قانون خراب نہیں ہوتا اس کا استعمال اسے بدنام کرتا ہے جب اپنی والدہ کی عیادت کے لیے میں لندن والے اپارٹمنٹ سے نکل کر ہسپیٹل جا رہی ہوتی تھی یا ہسپیٹل سے واپس آ رہی ہوتی تھی تو نیچے تین چار پی ٹی آئے کے ورکرز گالی دے کر مجھے بلاتے تھے جب میرا بیٹا جنید گزرتا تھا اس کی والدہ کو گالی نکالا کرتے تھے جب پی ٹی آئے کے لوگوں نے میری ماں ڈیتھ بیٹ پر پڑی تھی تو پی ٹی آئے کے لوگوں نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا لندن کے ہمارے اپارٹمنٹ پر حملہ کیا مخالف کی بیٹی بہو ماں بہن آپ کے انتقام سے بچی ہے مریم نواز نے پہلی دفعہ اپنے ساتھ ہونے والے انتقام میں سلوک کی کہانی سنا دی کہتی ہیں کہ لندن میں پی ٹی آئے کے کارکنان مجھے اسپدال جاتے اور آتے وقت گندی گالیاں دیتے تھے میرے بیٹے جنید پر حملے بھی کیے جاتے تھے ہر ایک کیس میں شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کو صدر زرداری کو با عزت پڑی کر دیا شہید زلفکار علی بھٹو پارلیمنٹ بدکرین دور سے گزر رہی ہے ہمارا مات جمہوریت اور آئین کے تحفظ کے لیے ہے چینمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں قانون کے بغیر کوئی ریاست قائم نہیں رہ سکتی قانون ریاست اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے میرے والد اور والدہ پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے عدالت نے باعزت بری کیا زلفکار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا وہ آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں حکومت نے آپوزیشن کی کم تعداد کا فائدہ اٹھا کر بل پاس کرا لیے نیاب قانون میں ترمیم سے متعلق حکومت کے دونوں بل منظور قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف جلالس میں ہنگامہ آرائی پیپلز پارٹی کے قادر مندخل اور پی ٹی آئی روکن اطاولہ کے درمیان تلق جملوں کا تباتلہ آپوزیشن کا بل کی منظوری پر احتجاج واک آؤٹ آپوزیشن ارکان کہتے ہیں کہ ہمارے ارکان راستے میں تھے آپوزیشن کی اقلیت کو دیکھ کر بل پاس کیا گیا سینٹ سے بھی ہیلتھ پروفیشنل الانانس بل اور آئل اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل منظور یہ جو دیواریں کھڑی کر رہا ہے عمران خان اپنے گرد اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ دیواریں گر جائیں یہ جو انہوں نے غیر قانونی امنمنٹس کی ہیں جس میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں باقی سب کو پھانسنا چاہتے ہیں یہ جو ہی ہمیں اپوزیشن کو مجورٹی ملے گی انشاءاللہ جو شاید جلد ملنے والی ہیں یہ سب کچھ واپس ہوگی قافلی کی عراقین کو عوامی مسائل پر کھل کر اظہار خیال کرنے کی ہدایت قافلی کی پارلیمانی پارٹی کی اندرونی کہانی منظریام پر اجلاس میں عراقین نے مہنگائی پر تحافظات ملک کی مفات میں بھرپور سیاسی کردار ادا کرنے کا فیصلہ مایکروسوفٹ کے بانی بل گیٹس کا ایک روزہ دورہ پاکستان وزیراعظم عمران خان سے ملاقات پولیو کے خاتمے اور دیگر اہم موضوعات پر بات چیت بل گیٹس کی اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے ملاقات وفت کے حمراہ انسی او سی اجلاس میں شرکت کی انسی او سی کے کردار طریقہ کار اور وبائی امراض کے آغاز سے اب تو کامیابیوں سے آگاہ کیا گیا بل گیٹس کا چک شہزات میں پاکستان پولیو پروگرام کا بھی دورہ آج شام کو ہی واپس روانہ ہو جائیں گے مل بھر میں مہنگائی کے طفان سے عوام پریشان پیٹولی مسنوات مہنگی ہونے کے آفٹر شاکس پرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیئے وہاڑی میں رکشہ یونین کا گلے میں روٹیاں ڈال کر انوکھا احتجاج وہاڑنگر میں لوگ مرسائکل نے چھوڑ کر سائیکل پر آگئے کراچی میں کھانے کے تیل اور گھی کے فی کارٹن پر پچھتر روپے کا اضافہ عوام کا پیٹولیم مسنوات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ سختے میں ہیں کہ جو پیٹولیم پرائیسز بڑھائی گئی ہیں اس سے ان کی پونچ سے بہت دور ہو چکی ہیں وہ پہلے بھی مہنگئی کی چکی میں پس رہے ہیں اور آئے دن پیٹولیم کی پرائیسز بڑھا دی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ الیکٹر سٹی کی بھی بڑھا دی جاتی ہیں اور جب پیٹولیم پرائیسز بڑھتی ہیں تو اوورال افیکٹ ہوتا ہے سینٹ میں بھی پیٹولیم مسنوات میں اضافے کی گونچ اور پوزیشن لیڈر یوسف رضا گلانی کہتے ہیں پیٹول کی قیمت بڑھنے پر عوام سختے میں ہیں بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے لوگ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اب مہنگائی کی نئی لہر آئے گی پیٹولیم مسنوات میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں جماعت اسلامی کا آز ملگی رہتجاج کل بھی مظاہرے ہوں گے ترجمان جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے حکومت نے اپنے ہی ریکارڈ توڑ دیئے عوام دشمن پالیسیاں نہ روکی گئیں تو حکومت کو گھر بھیجیں گے جو حکومت کے خلاف بات کرتا ہے اس کو اٹھا دیا جاتا ہے کیا کہیں گے صحافی کا سوال جہنگیر ترین بولے عوام کو تحفظ دینا چاہیے کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے سندھ ہائی کورٹ کا ایم ڈی اے کو تمام غیر قانونی گوٹ ختم کرنے کا حکم جالی سندے لے کر قبضہ مافیا گوٹ بنا رہی ہے ایم ڈی اے کیا کر رہی ہے تمام قبضے ختم کرائیں جسٹس سید حسن عزہ رزوی کے ریمارکس کورونا مزید چالیس افراد کی جان لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار آٹھ سو ستر نئے کیس ریپورٹ کورونا مصبت کیسز کی اشارہ پانچ آشاریہ پانچ فیصد ریکارڈ کی گئے حکومت پہلی بار اتفاق رائے سے سیکیورٹی پالیسی کا مساودہ سامنے لائی سیکیورٹی پالیسی کا محور معاشی استحکام ہے ماضی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے وزیر خارجہ شاہم احمد قریشی کا دوبئی میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کہتے ہیں آج بھارت سنتہ اسمائیدے پر کبھی عمل کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا ہمارے سفارتکاروں کو اقتصادی سفارتکاری کی ذمہ داری سنبھالنا ہوگی اسلام آباد پہ آج بوندہ باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی گجرانوالا سیالکوٹ ناروال میں بھی بوندہ باندی کی پیش گئی مری گلیات اور گردنوہ میں ہلکی بارش اور برپاری کا امکان کشمیر اور گلگت بلکستان میں مطلع عبر آلود رہنے کی طبق کو